لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کچھ ابحاث کچھ بحثیں چھڑی ہوئی تھی کچھ مکتبہ فکر کے علماء جو تھے ان کی ویڈیوز بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ان میں سے بعض حضرات کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور وہ اپنے مزارات میں بس ایسی ہیں جیسے کہ دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں تو مجھے یہ بات بڑی کھٹ کی کہ یہ تو علماء ہیں احادیث کی کتاب میں یہ بات تو موجود ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورهم کہ انبیاء کرام جو ہے وہ احیاء فی قبورهم وہ تو اپنی قبروں میں زندہ ہیں بھی اج سادی ہم اپنے جسموں کے ساتھ اور اس کے اوپر ایک نہیں دو نہیں کئی ایک احادیث ہیں اور صحہ ستہ کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں بادابتہ امہ حدیث نے باپ قائم کیے ہیں تو اس زمن میں چند ایک احادیث جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں تاکہ ذہنوں سے یہ بات دور ہو جائے کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی کلپس دیکھتے ہیں اور پھر ایسے ہوتا ہے یہ ہمارے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں مختلف مقتبہ فکر ہیں مختلف سوچنے کے ڈھنگ ہیں لیکن یہ بات میں نے سوچا کہ اس کو ہائلائٹ کرنا ضروری ہے اس زمن میں جو پہلی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ حضرت عوث ابن عوث رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ہے اور روایات کو پیش کرنے کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام تفصیلات دوں گا کہ کن کن کتابوں سے اس حدیث کے تخریج ہوئی ہے تاکہ بات واضح ہو اور آپ کے پاس ماہ پروف حدیث نمبر وغیرہ سب موجود ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ تمہارے دنوں میں سے سب سے بہتر دن بے شک جمعہ کا دن ہے فیہی خُلِقَ آدم اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْقَةُ اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا وَفِيهِ الصَّعْقَةُ اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی پس فَأَكْثِرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ تو پرس پس اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّا کیونکہ تمہارا صلاة تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود آپ کے وسال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد مبارک خاک میں مل چکا ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَجْسَادَ الْأَنبِيَاءَ بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائیں یعنی کہ نقصان پہنچائی یہ حرام ہے زمین پر اس حدیث کو امام ابی داود نے روایت کیا ہے سنن ابی داود میں امام نسائی نے روایت کیا ہے پھر اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے تو سیہا ستہ کی تین کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے سبحان اللہ کہ اجْسَادِ اَنبِيَاءَ کو اَنبِيَاءَ کی جسموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے زمین پر کہ انہیں کھائے اب ایک اور روایت پیش کرتا ہوں اس کے راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں فرماتے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مَا مِن نَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّا إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّا رُوحِي حَتَّى رُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص مَا مِن نَحَدٍ کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹا دیتے ہیں مجھ پر میری روح لوٹا دی جاتی ہے رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى عَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور میری توجہ اس کی طرف مفضول فرماتا ہے میرا ماری تعالیٰ یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں تو مجھے بتاؤ کتنی کسرت درود ہوتی ہے دن بھر یہ تو صرف ہم انسانوں کا ہے نا پھر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّنَا عَلَى النَّبِي میرا پاک پروردگار اور اس کے ملائکہ بھی میرے پاک نبی پر درود و سلام بیجتے ہیں تو وہ روح لوٹتی کا مطلب ہے کہ وہ روح رہتی ہے اتنی کسرت درود و سلام کا جواب دیتی ہے تو وہ روح تو رہتی ہے اچھا اس روایت کو ابو داود امام ابو داود نے بھی روایت کیا امام احمد نے بھی روایت کیا امام بیعقی نے بھی اچھا اگلی حدیث اس کے رابی حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاة علیہ یوم الجمعہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے زیادہ سے زیادہ درود پھیجا کرو یہ یوم مشہود یعنی کہ میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے تو حضور نے کیا فرمایا فَإِنَّهُ مَشْهُدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ تو یہ اس دن جو ہے فرشتے خصوصی طور پر کسرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کوئی شخص جب بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے اس کے فارغ ہونے تک حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے وسال کے بعد کیا ہوگا قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءَ ابو دردہ کیا پوچھتے ہو اللہ نے تو زمین کے لیے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے پھر آگے کے الفاظ سننیں آگے کے الفاظ سنیں فَنَبِيُّ اللَّهِ فَنَبِيُّ اللَّهِ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے حَيُّن زندہ ہوتا ہے يُرْزَقُ اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اب اس سے زیادہ اور واضح کیا بات ہوگی اس سے زیادہ واضح اور کیا بات ہوگی کہ حضور نے فرما دیا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّن اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے يَرْزُقُ اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اور اس کو روایت کرتے ہیں ابنِ ماجہ سحا ستہ کے درجے کی حدیثیں اور ساتھ ابنِ ماجہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بِإِسْنَادٍ صَحِحٍ اس کی اِسْنَاد درجہیں صحیح کو پہنچتی ہیں ابنِ ماجہ نے اس کو سنن ابنِ ماجہ میں روایت کیا ہے کتاب الجلائز میں اور اس کو پھر امام منظری نے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے اس سے زیادہ اور کیا ثبوت جائیے انبیاء کی حیات کا حیات فِي القبور اور کیا اور ثبوت چاہیے اور حدیثیں بھی پیش کرتا ہوں اگلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظار قبری بعد موتی میرے وسال کے بعد میرے وفات کے بعد میری قبر پہ میری زیارت کے لیے جو آئے تو گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ سننے جو کہتے ہیں معاذ اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں فوت ہو گئے زندہ نہیں ہے وہ تمہاری طرح نہیں نہیں وہ تمہاری طرح نہیں ہے وہ اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اس لیے حضور نے کہا جو میری وسال کے بعد مجھ سے میری قبر انور پر زیارت کے لیے آئے تو گویا اس نے میری یوں زیارت کی کہ گویا میں حیات ہوں تب زیارت کرنے آیا ہو اور کیا ثبوت چاہیے اس روایت کو امام دار قدری نے روایت کیا ہے امام طبرانی نے روایت کیا ہے امام بیحقی نے روایت کیا ہے امام حیثمی نے روایت کیا ہے مختلف کتب حدیث میں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اس کی سلط بھی میں نے آپ کو ساتھ دے دی ہے بلکل اس کی تخریج بھی دے دی ہے اگری روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رلعہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأیتنی فی الحجر وقریش تسألنی عن مسرایا یہ جو روایت ہے نا یہ روایت جو ہے یہ میراج سے متعلق ہے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خود کو حتیم قابہ میں پایا اور قریش مجھ سے سفر میراج کے بارے میں سوالات کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزیں پوچھی جنہیں میں نے یاداش میں محفوظ نہیں رکھا تھا جس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا تب اللہ تعالی نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا وہ مجھ سے بیت المقدس کی متعلق جو بھی چیز پوچھتے میں اسے دیکھ دیکھ کر انہیں بتا دیتا اور میں نے خود کو گروہِ انبیاء علیہ السلام میں پایا میں نے دیکھا اللہ اکبر آگے سنے میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم یو صلی موسیٰ علیہ السلام کھڑے مسروفِ صلات تھے اور وہ قبیلہِ شنوہ کے لوگوں کی طرح گھنگریانے بالوں والے تھے پھر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام علیہ السلام یہ کھڑے مسروفِ صلات تھے کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی مسروفِ قائم یو صلی یہ بھی مسروفِ صلات تھے اور عروہ بن مسعود فقفی ان سے بہت مشابہ ہے پھر دیکھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام یعنی کہ حضور نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہے پھر نماز کا وقت آگیا حضور فرماتے ہیں نماز کا وقت آگیا اور میں نے ان سب انبیاء اکرام کی امامت کرائی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے ایک کہنے والے نے کہا یہ مالک ہے جو جہنم کے داروں کا ہیں انہیں سلام کیجئے پس میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے پہلے مجھے سلام کیا اس حدیث کو امام مسلم نے اور امام نسائی دونوں نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر معاذ اللہ معاذ اللہ علیہ اکرام اپنی قبروں میں مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں تو پھر یہ نماز کا پڑھنا نماز کا پڑھنا کیسا ہے پھر قبروں میں اب اس کی میں آپ کو مزید تفصیل بھی دیتا ہوں اگلی روایت میں اس کو بھی امام مسلم امام نسائی اور امام احمد نے روایت کی اگلی روایت حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور حداب کی ایک روایت میں فرمایا کہ سرخ ٹیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا مررت میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے مصروف صلاة تھے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے امام نسائی نے روایت کیا ہے امام احمد نے روایت کیا ہے اور بتائیں اور کیا انہیں اور پروف چاہیے اور بھی قدوب حدیث ہیں جن میں اس کو صحیح ابن حبان میں بھی روایت کیا ہے ادھر بھی درجہ صحیح کی روایت امام طبرانی نے روایت کیا ہے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے ابو یالہ نے روایت کیا ہے عبد بن حمید نے روایت کیا ہے امام دیلمی نے روایت کیا امام عبدالعزیز سے نوایت ہے کہ جب ایام حرہ جن دنوں ملعون خبیص یزید نے مدینہ پر حملہ کروایا تھا اس کا واقعہ پیش آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں تین دن تک ازان اور اقامت نہیں کہی گئی اور حضرت سعید ابن مسیب جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں انہوں نے مسجد نبی میں پنالی ہوئی تھی اور انہوں نے تین دن تک مسجد نبی نہیں چھوڑی تھی اور وہ نماز کا وقت نہیں جانتے تھے مگر ایک دھیمی سی آواز اللہ اکبر بِہَمْحَمَتٍ وہ کہتے ہیں بِہَمْحَمَتٍ يَسْمَعُهَا فِي قَبْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دھیمی سی آواز کے ذریعے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سنتے تھے انہیں نماز کا وقت پتا چل جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو الخطیق التبریزی نے مشکات المصابیح میں اور امام سیوتی نے شرح السنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت انہس ابن مالک ایک اور روایت لاتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْأَنْبِيَاءُ وَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُونَ حضور نے فرمایا انبیاء اکرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نواز پڑھتے ہیں اس کو امام ابو یالہ نے روایت کیا اور اس کے رجال درد سقا پر ہیں اس کو ابن عدی نے اور امام بحقی نے بھی روایت کیا ہے اسی طرح اس حدیث کو امام ابو یالہ نے روایت کیا اور اس کے رجال سقا ہے اور حدیث کو امام ابن عدی اور بحقی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابن عدی نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں کوئی نقص نہیں ہے امام عسقلانی فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ امام بحقی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنی قبروں میں زندہ ہونے کے بارے میں ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے جس میں حضرت علیہ السبن مالک کی حدیث بھی وارد کی ہے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور صلاحات بھی ادا کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تمام روایتیں پیش کی ہیں اچھا یہ حدیث جن لوگوں سے لی گئی ہے نا یہ جو ہے سقہ راویوں میں سے ہیں اسی طرح مستلم بن سعید امام احمد بن حمل کہتے ہیں کہ یہ بھی سقہ راوی ہے ابن حبان نے یہ حدیث حجاج اسوت سے روایت کی ہے اور وہ ابن ابی زیاد البسری ہے اور انہیں بھی امام احمد نے سقہ قرار دیا ہے ابن معین نے حضرت سابد سے حدیث روایت کی ہے اور امام ابو یالہ نے بھی اپنی مسند میں اسی طریق سے حدیث روایت کی ہے اور امام بزار نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور امام بحقی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے اور کئی کتابیں ہیں جس میں اس طرح کی روایات آتی ہیں آش شوقانین نیل الاعتار میں یہ بھی ایک کتاب ہے اسی طرح کئی شروحات میں امام حیسمین مجبع الزوائد میں امام زہبین میزار الاعتدال میں تو میرا بھائی اتنی کسرت سے یہ روایات ہیں کہ وہ جو یہ باتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یا وہ حدیث پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو چھپاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی اللہ سب یہ ہدایت کا فیصلہ کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ